الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ولي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا بزل له ومن يزلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفًا مسلمًا وما کان من المشرکین عنزید ابن ارکم رضی اللہ عن قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الازاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ قال بکل شارت حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شارت من السوف حسنہ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہمی هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لکل حول من الأحوال مقتحمی اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ویوت نوجوان دوستو اور بھائیو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے زخیرِ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں میں مسلک آل سنت والجماعت کو دلائل کے ساتھ پیش کروں گا اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ حق موقف کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق جل اللہ مجدہو ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مقدس شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے نظریاتی مخالف بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرنا عزاز سمجھتے تھے دنیا میں کئی شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بندہ نظریاتی طور پر ان کا مخالف ہو پھر بھی وہ عزاز اسی میں سمجھتا ہے کہ میں اپنی نسبت انہی کی طرف کروں مثالیں تو کئی دی جا سکتی ہیں میرا عنوان یہ نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے ایک دو مثال دیتا ہوں ہمارے ماضی قریب میں مسئلہ کے دیوبند کی بہت بڑی شخصیت خاجہ خاجگان خاجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ گزری ہے وہ لوگ جو نظریاتی طور پر ان کے مخالف تھے بیعت وہ بھی خاجہ صاحب سے کر لیتے تھے حضرت دنیا سے رخصت ہوئے تو جنازے میں ان کا نظریاتی مخالف بھی پہنچا ہے جب نظریاتی اختلاف ہے تو کیا لینے کے لئے گیا وہ کہتے ہیں جی خاجہ صاحب ہمارے ہیں میں نے کہا خاجہ ان کا ہے جن کا ان والا عقیدہ ہے جن کا ان والا عقیدہ نہ ہو خاجہ صاحب ان کے نہیں ہیں ہمارے اس وقت بھی بوجود ہندوستان میں بہت بڑی ایک علمی درسگا دال علم دیوبند ہے اللہ رب العزت نے دالو دیوبند کو یہ عزاز بخشا ہے کہ بعض وہ لوگ جن کا نظریہ دیوبند والا نہیں وہ بھی خود کو دیوبندی کہلانا فخر سمجھتے ہیں جب نظریہ دیوبند والا نہیں ہے تو آپ دیوبند سے کیوں چمڑتے ہیں دیوبندی کہلوانا چھوڑ دیں وہ جب آپ دیوبندی نظریہ پیش کریں گے وہ دیوبندی نظریہ لینے کی بجائے قرآن حدیث کی بات کر لے گا اور تاثر یہ دے گا کہ مولا قاسم ننوتوی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے حسین عمد مدنی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے فلا بزرگ کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے آپ المحنت پیش کریں گے وہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں میں نے کہا پھر خود کو تو دیوبندی کیوں کہتا ہے یا دیوبندی کہلوانا چھوڑ دے یا دیوبند کی دستاویس کو بھی مان لے یا خود کو دیوبندی کہلوانا چھوڑ دے یا دیوبندی نظریات کو بھی مان لے ہمیں اس پر گلہ نہیں ہے فلا بندہ خود کو دیوبندی کیوں کہلواتا ہے ہمارا گلہ یہ ہے یا دیوبندی نظریات کو لے لے یا خود کو دیوبندی کہلوانا چھوڑ دے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہلِ یہود نے کہا تھا ابراہیم ہمارے ہیں عیسائیوں نے کہا تھا ابراہیم ہمارے ہیں مشرقینِ مکہ نے کہا حضرت ابراہیم ہمارے ہیں قرآن نے کہا یہودی بھی جھوڑ بولتا ہے ماکانِ ابراہیم و یہودی یا عیسائی بھی جھوڑ بولتا ہے ولا نصرانی یا مکہ کا مشرق بھی جھوڑ بولتا ہے وماکان من المشرقین ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے ابراہیم مشرقین میں سے بھی نہیں تھے ولیکن کان حنیفہ مسلمہ ابراہیم تو وہ مسلمان تھے اور خالص مسلمان تھے میں حنیف کا ترجمہ خالص کرتا ہوں یہ خالص مسلمان تھے ان میں یہودیت کا شبہ بھی نہیں تھا عیسائیت کا شبہ بھی نہیں تھا یہودیت کا معنی وہ بے عدب بھی نہیں تھے عیسائیت کا معنی عشقی آڑ میں بدات کرنے والے بھی نہیں تھے اور یہ مشرق بھی نہیں تھے یہی بات میں کہتا ہوں دیوبند والے توحید بھی مانتے ہیں دیوبند والے عدب بھی مانتے ہیں لیکن ایک عقیدہ توحید کا نام لے گا اور بے عدب بن جائے گا اور ایک بندہ عدب کا نام لے گا تو مشرق بن جائے گا دیوبند والے توحید کی آڑ میں گستاخ بھی نہیں بنتے اور عدب کی آڑ میں مشرق بھی نہیں بنتے توحید کے بھی قائل ہیں عدب کے بھی قائل ہیں جو بند والے توحید کے بھی قائل ہیں عدب کے بھی قائل ہیں توحید کی آڑ میں بے عدب نہیں بنتے گشتاخ نہیں بنتے اور عدب کی آڑ میں مشرق نہیں بنتے ہم توحید کو اپنے مقام پہ رکھتے ہیں اور عدب کو اپنے مقام پہ رکھتے ہیں یہودیت وہ طبقہ تھا جو بے عدب ہوا عیسائیت وہ طبقہ تھا کہ جس نے عدب کی آڑ میں شرک کیا ہے فرمیں میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں ہے میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں ہے میرا ابراہیم تو خالص اور پکا مسلمان ہے ابراہیم علیہ السلام کی خدا نے اس مسلمانوں کے ساتھ نسبت کو قائم رکھا ہے یہودیت کی نسبت کو رد کر دیا ہے اچھا اگر اکل ہو تو میں یوں کہوں گا ایک بات یہود کہتے تھے اور آج وہی اعتراض بعض لوگ بھی کرتے ہیں بظاہر دونوں کے اکل ایک جیسی لگتی ہے آپ کہو گے جی کیا مانا ذرا بات سمجھنا ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دولیے ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اچھا باد والا نسبت پہلے والے کی طرح کرتا ہے یا پہلے والا نسبت باد والے کی طرف کرتا ہے میں نے آپ کو سوال کا جواب دینے پہلے والا باد والے کی طرف نسبت کرتا ہے یا باد والا پہلے والے کی طرف نسبت کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے یہودی تو کہہ سکتا ہے میں ابراہیمی ہوں عیسائی تو چلو کہہ لے میں ابراہیمی ہوں لیکن ابراہیم کے بارے میں کہنا یہودی یہ کتنی خلاف اقل بات ہے ابراہیم تو پہلے ہیں یہودی بادوالا ہے تو بادوالا نسبت پہلے والے کی طرف نہیں کرتا بادوالا بادوالے کی طرف نسبت نہیں کرتا بادوالا نسبت پہلے والے کی طرف کرتا ہے آج لوگ ہم سے یہی بات پوچھتے ہیں بتاؤ صحابہ میں کوئی ہنفی تھا بتاؤ صحابہ میں کوئی مالکی تھا بتاؤ صحابہ میں کوئی شافی ہنبلی تھا ہم نے کہا کوئی نہیں تھے کہتے ہیں پھر تم کیوں ہو میں نے کہا خدا تمہیں عقل دے صحابہ پہلے والے ہیں ابو حنیفہ بادوالے ہیں پہلے والا نسبت بادوالے کے طرف نہیں کرتا بادوالا نسبت پہلے والوں کی طرف کرتا ہے کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ صدیقی کا کرتا ہے کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ فاروقی کا کرتا ہے کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ عثمانی کا کرتا ہے کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ حیدری کا کرتا ہے بادوالے خود کو فاروقی عثمانی حیدری کہیں گے لیکن پہلے والا نسبت بادوالوں کے طرف تو نہیں کرے گا خدا اقل عطا فرمائے یہود سے بھی یہی جرم ہوا ابراہیم پہلے والے وہ کہتے ابراہیم یہودی خدا نے کا یوں نہ کہو یہ تو کہیں میں عبراہیمی لیکن عبراہیم یہودی کیسے بنے یہود بادوالے ہیں عبراہیم پہلے والے ہیں انہوں نے وہاں سے عشقال لیا اور دیوبند پہ فٹ کر دیا کہا جی بتاؤ صحابہ میں ہنفی کون تھا میں نے کہا صحابہ پہلے والے ابو حنیفہ بادوالے تو بادوالہ نسبت پہلے والے کی طرف تو کرتا ہے لیکن پہلوالہ نسبت بادوالے کی طرف نہیں کرتا یہ کوئی ایسی عجیب سی بات ہے کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں یہ بندے کو سمجھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں توجہ رکھنا ایک بات تو خدا نے برقرار رکھا ہے اور تین باتوں کی تردیل کر دی ہے اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی اگر سمجھ ہو تو پھر عقائط واضح ہوتے ہیں ایک اور بات کیا سمجھ آئی توجہ رکھنا ایک بندہ ایک بات غلط کرتا ہے اور وہی بندہ ایک بات درست بھی کرتا ہے تو غلط بات کو غلط کہتے ہیں اور درست بات کو درست کہتے ہیں اگر کسی بندے سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو لیکن بات ٹھیک ہے دے اس وجہ سے غلط نہ کہنا تیرا نظریاتی مخالف ہے اور اگر ایک بندہ بات غلط کہتا ہو تیرا نظریاتی موافق ہو اس کی غلط کو ٹھیک اس وجہ سے نہ کہنا کہ وہ تیرا نظریاتی موافق ہے میری بات کو سمجھنا قرآن اٹھا کے دیکھ لو اللہ نے نصارہ کے عقائط بیان کیے عیسائی کہتا ہے عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں عیسائی کہتا ہے عیسی علیہ السلام خود خدا ہے عیسی کہتا ہے عیسی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن خدا نے یہ نہیں کہا تم نے یہ بھی جھوٹ بولا یہ بھی جھوٹ بولا نانا خدا یہ بات فرمائیں گے تم نے کہا عیسیٰ خدا ہے یہ تم نے غلط کہا تم نے کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یہ تم نے غلط کہا لیکن یہ جو کہتے ہو عیسیٰ خدا کے نبی ہیں تمہاری یہ بات بولو نہ تمہاری یہ بات میں ایک سوال کا جواب دین لگوں میری تقریر برائے تقریر نہیں ہوگی میں لطیفہ سناؤں گا وہ بھی سوال کا جواب ہوگا میں قصہ سناؤں گا تیری عقیدے کی صلاح کے لئے ہوگا میں صرف بات برائے بات نہیں کہتا میں بات سمجھانے یہ لگا تھا اگر آپ کا آپ قرآن کھول کے دیکھیں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے میں کہا پر علمیہ نے جنسا ہوئے تھے چاند ہی موقع دیتے ہو پہنی سادھا پانے بھی نہیں دیتے لڑائی ان سے تفہ ہوتی ہے ہمارے جو مسجدوں کے پرانے سپیکر ہیں وہ گلے کو کچھ نہیں کہتے یہ گلے کو کھینچ لیتا بلکہ ہمارے جو جیسی پرانے سپیکر ہیں وہ گلوں کو کچھ نہیں کہتے یہ گلے کو کھینچ رہے تھا بلکہ اس کو تو چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے ناد خانوں کی بڑی حمد ہے میں کبھی سوچتا ہوں وہ بلکہ ساتھ لگا کے لگے رہے تھا بلکہ بھی کچھ نہیں کہتا چلو ایک کو بند کر تو سونڈ روکھو سونڈ اور ہوتا ہے ایک کو اور ہوتا ہے میری بات سمجھے تھا میں کہہ رہا تھا عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے عیسی علیہ السلام خدا عیسی علیہ السلام اللہ کے نبی بتو ہم تینوں باتوں کی تردید کرتے ہیں بولو نا دو باتیں چھوڑ دیں گے اور ایک بات کو مان لیں گے میں یہ بات کیوں کہتا ہوں میری بات کو سمجھنا جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم نے کیوں کہا میں نے کہا کیا غلط کیا کہتا ہے یہ تو بریلویوں کا قیدہ ہے میں نے کہا بریلوی کی غلط بات کو غلط کہے لیکن ٹھیک بات کو تو غلط نینک ہے کل کو تمہیں کوئی بندہ کہہ دے گا او بھئی داڑی نہ رکھو ہم پوچھیں گے کیوں ہوگے گا مرزا قادیانی بھی رکھتا ہے کل کو تمہیں بندہ کہہ دے گا بے سر سے پگڑی بھی اتار دو ہم پوچھیں گے کیوں کہ گا سکھ بھی بانتے ہیں اور میں نے کہا اللہ تجھے عقل دے ہم نے پگڑی پیغمبر والی پہنی ہے ہم نے پگڑی اپنے نبی والی ہم نے داڑی اپنے پیغمبر والی رکھی ہے اگر کافر کوئی اچھا کام کرے اس کی وجہ سے ہم خود اچھے کام کبھی نہیں چھوڑیں گے تو اگر صحیح عقیدہ ہو تو مان لیتے ہیں اور غلط عقیدہ ہو تردید کر دیتے ہیں قرآنی مزار یہ ہے ہم نے کہا چونکہ اس سے ہمارا اختلاف ہے اس کی صحیح بات بھی تردید کر دو اور غلط کی بھی تردید کر دو میں نے کہا دیوبند کا مزار یہ نہیں ہے ہم صحیح بات کی تائید کرتے ہیں اور غلط بات کی تردید کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام حنیف بھی ہیں اور مسلک بھی یہ مشرک بھی نہیں یہودی بھی نہیں اور عیسائی بھی نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جدے امجد ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ ما حاضر ازاہی یہ جو سنتم تیہے جو ہم قربانی کرتے ہیں قربانی کیا عمل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے جدے امجد ابراہیم کا طریقہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں ابراہیم بھی مسلمان تھے ہم بھی حنیف ہیں ابراہیم بھی حنیف تھے جو اصول ان کے تھے وہی اصول ہمارے بنتے ہیں آپ قرآن دیکھو قرآن دو لفظ لاتا ہے نمبر کنتم خیر امتن قرآن ہمیں امت بھی کہتا ہے پھر قرآن کھول کے دیکھو وَتَّبِ مِلَّتِ عِبْرَاہِيمَ قرآن ہمیں ملت بھی کہتا ہے ہم ملت بھی ہیں اور ہم امت بھی ہیں خطبات حکیم الاسلام میں پڑھے قاری محمد طیب نبر اللہ مرکدہو فرماتے ہیں اگر ہماری نصبت امت کی دیکھو ہمارے نبی کی طرف ہے اگر نصبت ملت کی طرف دیکھو حضرت ابراہیم کے طرف ہے یوں کہیں گے ہم امت محمد ہیں اور یوں کہیں گے ہم ملت ابراہیم ہیں یہ دو لفظ کیوں لاتے ہیں ایک نبی کی ملت کہلواتے ہیں ایک نبی کی امت کہلواتے ہیں معلوم ہوا امت کا معنی اور ہے اور ملت کا معنی اور ہے محمد علی جنہ کی بہن فاطمہ کو کوئی بندہ مادر امت نہیں کہتا لیکن اسے مادر ملت تو کہتا ہے معلوم ہوا کہ ملت کا معنی اور ہے اور امت کا معنی اور ہے جب اصول اور فرو مل جاتے ہیں اس سے امت کو وجود ملتا ہے اور جب صرف اصول ملتے ہیں اسے ملت کو وجود ملتا ہے اصول اور فرو کے اشتراک کا نام امت ہوتا ہے اور اماد اصولوں کے اشتراک کا نام ملت ہوتا ہے ہم ملت ابراہیم کی ہیں اور امت ابراہیم کے نہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی ہیں ایک نبی کی ملت ہے اور ایک نبی کی امت ہے ملت کا معنی گیا کہ جو اصول ان کے تھے وہی اصول اس امت کے بھی ہیں ان کی اصول الگ نہیں ہے میں نے چونکہ اس مضمون پہ نہیں چلنا میں نے مضمون اور لے کر جانا ہے میں درمیان میں اشارے دے رہا ہوں اور میں کبھی علماء سے کہتو میرے ایک گھنٹے کے بیان میں ان کے اشارے اور نظریات کے درائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں میں صرف چلتا جاؤں گا اور کئی ایک اشارے دے کے اپنے عنوان پہ بات ساتھ چلاؤں گا میں نے ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم ہے اور ان بھی علیہ مسلم ہے اصول ان کے جو تھے وہی اصول ہمارے ہیں ہمارا ان کا اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ابراہیم کے اصول بھی ہمارے اصول ہیں توجہ رکھنا ابراہیم علیہ السلام کے اصول کیا ہے اگر گھر میں دیکھ تو باپ کا مذہب الگ ہے ابراہیم کا مذہب الگ ہے باپ کا دین اور ہے اور بیٹے کا دین اور ہے ابراہیم بیٹے ہیں اور ان کا باپ آذر ہے یا ان کا چچا ہے اور نام آذر ہے ابراہیم کو دیکھو تو نبی ہے اور باپ کو دیکھو تو مشرق ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے عقیدے کو قبول تو نہیں کیا مگر باپ سے لڑے بھی نہیں ہیں میری بات پر توجہ رکھنا ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اور باپ کو دیکھ تو کافر ہے ابراہیم نے باپ کے کفر کو قبول تو نہیں کیا لیکن باپ سے لڑے بھی نہیں ہیں باپ نے کہا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا لَإِلَّمْ تَنْتَحِ لَأَرْجُمَنَّگَ وَحْجُبْنِ مَلِيَّ میں تجھے پتھر مار دوں گا میں تجھے گھر سے نکال لوں گا ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا ہے باپ کا نظریہ قبول نہیں کیا اس سے پتا چلا لینا تو نہیں ہے لیکن باپ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا ابراہیم نے بتایا ہے باپ دیکھ تو کافر ہے بیٹا دیکھ تو نبی ہے باپ دیکھ تو بت بنا رہا ہے اور بیٹا دیکھ تو بتوں کو توڑ رہا ہے لیکن باپ سے لڑا اور جگڑا تو نہیں ہے نا آج یہ بات کو سمجھتا نہیں ہے اگر ماننے پر آئے تو باپ کا غلط عقیدہ بھی مان لیتا ہے اور جو نہیں مانتا وہ باپ سے لڑ بھی پڑتا ہے میرے ابراہیم کا سلیقہ یوں نہیں ہے اگر باپ کا نظریہ غلط ہے تو نے غلط نظریہ تو نہیں لینا لیکن آپ نے باپ سے لڑنا بھی نہیں ہے ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا ہے لیکن باپ سے لڑے اور جگڑے نہیں ہے اپنی جہداد کو چھوڑا ہے لیکن باپ سے لڑے اور جگڑے لڑتے اور جگڑتا نہیں آج بیٹے کو دیکھ تو باپ کو مارتا ہے بھئی کیوں مارا ہے کہتا ہے میرے باپ نے ظلم کیا میرے بھئی کو جگڑے میں حصہ زیادہ دے دیا ہے یہ باپ نے ظلم ضرور کیا ہے لیکن باپ پہ ہاتھ اٹھا گئے تو تو باپ سے بڑا ظالم بنا ہے میں کہہ یہ رہا تھا ہم ملت ابراہیم کی ہیں اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ہمارے اصول ابراہیم مالے ہیں میں اصولوں کے اشارے دے رہا ہوں کہ باپ کا غلط عقیدہ تو نہیں لینا لیکن باپ سے لڑنا بھی نہیں ہے سمجانا تیرے ذمہ ہے منوانا خدا کے ذمہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چل گئے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جس کا نام مکہ دنیا جانتی ہے بیوی کو چھوڑ کے وہاں چلے ہیں تو بیوی پوچھ بیوی سے کوئی بات نہیں کہی گھر چھوڑا اور چل لی ہے اور بیوی نے آواز دے کے بوچھی ابراہیم آپ جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ تو بتائیں آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے ابراہیم اشارے سے بتا رہے میں نے مرضی سے نہیں چھوڑا میں نے خدا کے حکم سے چھوڑا ہے ہمارا طریقہ ابراہیم والا ہے بیوی سے محبت تو کرے گا یہ تیرے امان کا حصہ ہے جب تک نکاح نہیں تھا محبت کرنا جرم تھا جب تو نے نکاح ہی آیا ہے اس سے محبت کرنا امان بنا ہے لیکن اگر خدا کا حکم آجے تو تو نے اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے کہ وہ حکم خدا کا جو آ گیا ہے یہ میرے ابراہیم کا طریقہ ہے بیٹے کو لیے تو چل دیئے ہیں خدا نے ابراہیم پہ وحی بیجی ہے ابراہیم بیٹے کو زبا ابراہیم پہ وحی بیجی ہے اور وحی یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو زبا کر دو توجہ رکھنا اگر وحی یہ ہوتی کہ بیٹے کو زبا کر دو تو مانا اور ہوتا خدا نے یوں نہیں فرمایا جبریل کو بیج کے کہہ دیتے ابراہیم بیٹے کو زبا کر دو پھر حکم بدل جانا تھا خدا نے جبریل کو بیجنی ای بجائے اپنے ابراہیم کو خواب دکھائی ہے اور خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں صبح اٹھے تو بیٹے اسماعیل سے فرمایا یا بنیہ انی ارا فلمنا میں انی عزبو کفندر مازا ترہ بیٹا رات میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے اب آپ مجھے دیکھتے رہیں آپ مجھے دیکھتے رہو کہ میں نے تسلسل سے چلنا ہے اے بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا میں تیرے گلے پہ چھوڑی چلا رہا ہوں فندر مازا ترہ اے بیٹا تیری رائے کیا ہے تو بیٹے نے کہا یا بطفل ما تعمل ابباجی خدا کا حکم آپ اس پہ عمل کر لی جئے تجھے کوئی سپیکر دیکھ رہو میں لڑتا نہیں ہوں نراج بھی نہیں ہوتا میں بیان رکتا ہوں کیوں وہ سپیکر لگاتے ہیں ساتھی انہیں دیکھتے ہیں میں بیان کرتا رہوں گا تو ان کو بیان سمجھ نہیں آنا اس لیے بہتر ہے کہ میں بیان روک لوں آپ سپیکر دیکھ لیں ہم پھر بیان شروع کر دیں گے شروع کریں بھئی بتاؤ نا میں دیکھوں میں آپ کا خطیب نہیں میں آپ کا وکیل ہوں خطیبوں کا موڈ آف ہوتا ہے وکیلوں کا موڈ آف نہیں ہوتا اپنا موکل کا دی وکیل بھی نراز کر دا ہے میں نراز نہیں کرتا لیکن میں بیان روک لیتا ہوں کبھی کوئی ساتھی دائم بھائیں دیکھیں میں گئے تو بیان روک لوں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو میرے بیان کو سمجھیں شروع کریں بھئی توجہ ساتھی تھوڑا سا آگے آجو اگر جگہ ہو تو آجو نہ تسی نہیں بولنا فکر تکھا پہنے جگہ ہو نہ تو خود بہو تھوڑا سا آگے ہو جائیں توجہ رکھنا درہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بیجا یا خواب دکھائی بتاؤ بھئی کیا دکھائی میں ملت پہ بات کروں درہ سمجھنا ہم ابراہیم کی ملت کا معنی کیا ہے ہمارے ان سے اصول کیسے ملتے ہیں فرمایا خواب دکھائی ہے ابراہیم نے خواب دیکھی صبح بیٹے اسمائل سے فرمایا اے بیٹا یا بنیہ کیا فرمایا نکتے پہ غور کرنا یا بنیہ فرمایا یا ابنی نہیں فرمایا ابنی کا معنی اور ہوتا ہے بنیہ کا معنی اور ہوتا ہے ابنی کا معنی اور ہوتا ہے بنیہ کا معنی میں اپنی زبان میں کہے تو کہو نا بیٹا یا کہو بچو بیٹے اور بچو میں فرق ہے یا نہیں اگر باپ ہو ستر سال کا اور اس کا بیٹا ہو چالی سال کا اور باپ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا بات تو پھر بھی ٹھیک ہے ستر سال کا باپ چالی سال والے بیٹے کو کہے بچو میری گلتیں سن جو لفظ بچو میں محبت اور شفقت ٹپکتی ہے وہ لفظ بیٹا میں نہیں ٹپکتی ابراہیم نے ابنی نہیں کہا بنیہ کہا ہے بیٹا نہیں بچو کہا ہے بیٹا نہیں بچو کہا یا بنیہ اے میرے بچو اسماعیل جب باپ اپنے بیٹے کو بچو کہتا ہے نا اس وقت جو باپ کے جذبات ہوتے ہیں وہ نہیں جانتا جس کا بیٹا نہیں یہ وہ جانتا ہے جو اولاد والا ہے فرمائے یا بنیہ انی ارا فلمنا میں اے بچو میں نے خان میں دیکھا تیرے گلے پہ چھوری چلا رہا ہو آگے بیٹے کو دے تو وہ یا ابی نہیں کہتا وہ یا ابتی کہتا ہے جسے ہم ابو کہتے ہیں عربی میں یا ابی کہتے ہیں ہم ابو جی کہتے ہیں عربی میں یا ابتی کہتے ہیں انہیں یہ نہیں کہا ابو کا ابو جی ہمارے حصول ابراہیم والے ہیں اگر بیٹے سے شفقت ہو تو بیٹے کو بچو کہہ دینا یہ یفقت کا تقاضہ ہے اور بیٹے کے دل میں باپ کا عدب ہو تو ابو جی کہہ دینا یہ پدری کا یہ باپ کے حق بنتے ہیں ابراہیم کے ہم حصول والے ہیں ہماری ملت ابراہیم کی ہے ابراہیم نے بیٹے سے فرمایا یا بنیہ انی ارا فلمنا میں انی عزبو کفندر مازا ترا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے زبا کر رہا ہو ادھر خواب دیکھی ہے ادھر نبی نے چھوڑی پکڑ لی توجہ ادھر نبی نے خواب دیکھی ہے ادھر چھوڑی تیز کرنا شروع کر دی ہے ادھر خواب دیکھی ہے ادھر بیٹے کو زبا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر مان لینا امتی کی خواب اوروتی ہے اور نبی کی خواب اوروتی ہے امتی اور نبی کی خواب میں فرق ہے امتی خواب دیکھے کبھی کشف بھی نہیں بنتا اور نبی خواب دیکھے تو وہی بنتی ہے نبی خواب دیکھے تو وہی ہمارے اصول ابراہیم والے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ بھی وہی بنی ہے اور میرے محمد نے خواب دیکھا تو وہی وہی بنی ہے توجہ وہی بنی میں اس پہ نکتاز کر دوں میں کبھی یوں کہوں گا تیرے خطیب نے اتنا کہہ دینا ہے کہ نبی خواب دیکھے تو وحی بنتی ہے تیرے وکیل نے یوں نہیں کہنا ہم نے ساتھ کیوں بھی بتانا ہے کہ نبی کی خواب وحی کیوں بنتی ہے ایک یہ کہ نبی کی خواب وحی بنتی ہے اسے مسلک اور موقف کہتے ہیں اور خواب وحی کیوں بنتے ہیں اسے موقف کی دلیل کہتے ہیں ہم نے قرآن کو دیکھا نبی کی خواب وحی کیوں بنتی ہے قرآن اپنے پیغمبر سے کہتا ہے میرا پیغمبر میں جو وحی بیجتا ہو یہ تیری آنکھ پر نہیں پیغمبر تیرے دل پر اتارتا ہو وہی نبی کے دل پر آتی ہے ہم نے نبی کے دل کو دیکھا تو بخاری میں روایت موجود ہے حضور نے تحجت پڑے ہیں اور نبی سوگے ہیں بغیر وضو کے اٹھ کے وطر پڑے ہیں امی آشرا پوچھنے لگی حضور کے سوال کیا ہے حضور آپ نے وطر نہیں پڑے اور سوگے ہیں اور پھر وضو نہیں کیا تو وطر پڑے ہیں نبوت نے جواب یہ دیا ہے ایشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے ہمیں حدیث بخاری سے پتا چلا کہ نبی کا دل جاگتا ہے ہمیں قرآن سے پتا چلا وہی نبی کے دل پر آتی ہے تو پھر میں یوں کہوں گا جب نبی جاگ رہا ہو دل تب بھی جاگتا ہے جب نبی سو رہا ہو دل تب بھی جاگتا ہے نبی جاگتا ہو تب بھی وہی ہوتی ہے نبی سو جائے تو تب بھی وہی ہوتی ہے نبی جاگ رہا ہو تو تب بھی وہی ہوتی ہے اور نبی سو جائے تو تب بھی کیوں وہی نبی کے دل پر آتی ہے اور نبی سو بھی جائے تو نبی کا دل نبی سو جائے تو دل تب بھی جاگتا ہے اور نبی جاگتے ہوں تو دل تب بھی بولو نا تب بھی دل ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے تو نبی کی خواب جو کہ دل پر آئی ہے اور دل نبی کا جاگ رہا ہوتا ہے اس نبی سو بھی جائے دل جاگتا ہے نبی خواب دے کے تو وہی بن جاتی ہے پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے میں ایک نکتہ ارزن لگا ہے ہم نے پیغمبر کی نید کو دیکھا ہے ہمیں مسئلہ سمجھ آیا امت کی نید الگ ہوتی ہے اور نبی کی نید الگ ہوتی ہے پھر میں یوں کہوں گا ہم نے پیغمبر کی موت کو دیکھا ہے نبی کی موت الگ ہوتی ہے امت کی موت الگ ہوتی ہے تو کہے گا کہاں لکھا ہے میں نے کہا یہ مسئلہ تو قرآن میں لکھا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَا میرے پیغمبر موت تیری بھی ہے میرے پیغمبر موت تیری امت کی بھی ہے اگر نبی اور امت کی موت میں کوئی فرق نہیں تھا اللہ یوں فرماتے پیغمبر موت تجھ پہ بھی آنی ہے موت ان پہ بھی آنی ہے خدا نبی کے لیے لفظ میت الگ لائے ہیں امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں یہ بتانے کے لیے نبی کی موت اور ہوتی ہے اور امتی کی موت اور ہوتی ہے اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی اللہ لفظ ایک ہی لاتے الگ الگ لفظ ان کے لیے الگ الگ لفظ ان کے لیے نہ لاتے میں مثال دوں گا تجھے بات سمجھائی کا وجہ رکھنا ایک مثال مولنہ حق نواز نے دی تھی وہ تو شہری ہے تو شاید تو نہ سمجھے مولنہ حق نواز فرماتے تھے اپنی زبان میں فرماتے تھے تم مجھے بتاؤ ایک جٹ اپنی زمین پانی لا دے اور پانی نکیاں تو ٹپ جائے پانی بنے رہے تو ٹپ جائے اور جٹ پھر پانی سرنا کہ جی تو پانی بھر گیا ہے کہ دوبارہ پانی کیوں لائے ہی کچھ سرنا ہاں اللہ کہتے ہیں فرماتے ہیں فساحت کا تغازہ ہے اگر ایک لفظ سے معنی پورا ہو جائے اللہ پھر وہی لفظ سے لائے تو یہ فساحت کے خلاف ہوتا ہے جو جب اللہ انکا میتن لفظ الگ لائے ہیں امت کے لئے میتن اونہ الگ لائے ہیں اس کا معنی میتن کا معنی اور ہے اور میتونہ کا معنی اور ہے میں تجھے یہ سمجھاؤں گا تیرے شہر میں جلسہ ہے سٹیج والے اعلان کرتے ہیں بھئی یہ جو امارے مہمان ہیں فلا فلا یہ ادھر آجیں کھانا پکا ہے وہ بھی جو سامعین ہے ادھر بیٹھے تمہارے کھانے کا انتظام ہے مجھے بتا تیرے اعلان الگ ہوا ہے سٹیج والے کا اعلان اگ ہوا ہے تو دونوں میں کھانے کا فرق ہوگا ورنہ ضرورت کیا تھی کہنے کے لئے کہ تم بھی کھانا کھالو اور مولانا صاحب آپ بھی ادھر کھانا کھالے ادھر کھانا اس بات کی دلیل ہے اس کا کھانا اور ہے اور تیرا کھانا اور ہے بگر نہ ادھر لے کر کیوں گے ہیں خدا انہ کا میتونہ الگ کہتے ہیں میتونہ الگ کہتے ہیں جب دونوں کی موت ایک تھی خدا لفظ الگ کیوں لائے ہیں نبی کے لئے لفظ میتونہ الگ لانا امت کے لئے میتونہ الگ لانا اس بات کی دلیل ہے نبی کی موت اور ہوتی ہے امتی کی موت اور ہوتی ہے نبی کی موت اور ہوتی ہے امتی کی موت توجہ رکھنا میرا پترن میرے آلوے کو نبی کی موت اور ہوتی ہے امتی کی موت اور ہوتی ہے توجہ یہ کہاں سے سمجھے دیوبند کے بانی مولانا قاسب ننوتوی سے سی قاسب علوم والخیرہ مولانا قاسب ننوتوی سے سی ان دونوں کی موت میں کیا فرق ہے مولانا قاسب ننوتوی فرماتے ہیں کہ نیند اور موت تو دونوں آپس میں بہنے ہوتی ہیں اگر دونوں کی نیند میں فرق ہے تو پھر مان لیں کہ دونوں کی موت میں بھی فرق ہے مولانا قاسب ننوتوی فرماتے ہیں کہ اس طرح امتی کی نید آنکھ پر بھی آتی ہے اور دل پر بھی آتی ہے لیکن امتی کی آنکھ امتی کی موت بھی آنکھ پر بھی آتی ہے اور دل پر بھی آتی ہے امتی کی نید آنکھ پر بھی آتی ہے اور دل پر بھی آتی ہے نبی کی نید آنکھ پر آتی ہے دل پر نہیں آتی تو پھر مان لینا کہ نبی کی موت بھی آنکھ پر تو آتی ہے لیکن نبی کی موت دل پر نہیں آتی پھر لوگ کہتے ہو جی سارے صحابہ تو مانتے تھے نبی فوت ہوگے میں نے کہا کہا آپ بتاؤ تو صحیح یہ تو ہم بھی کہتے ہیں مانتے تھے لیکن یہ جو موت میں تم نے فرق کیا یہ کس نے کیا ہے میں نے کہا صحابہ نے کیا ہے کہہ در ہی کہاں لکھا میں نے کہا صحیح بخاری میں لکھا ہے کہہ در ہی کیا مطلب میں نے کہا وہی غلط روایت جو تو غلط انداد میں پیش کرتا ہے اس کا معنی یہی تھا میرے نبی دنیا سے چلے گے حضور چار پئی پہ تشریف فرما ہے نبی کے جزد اتر کو لکھا ہے اصحاب پیغمبر رو رہے ہیں پیغمبر وفاق پا گئے ہیں سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ فرمائے نانا میرا محمد زندہ ہے اگر تم نے کہا میرا محمد فوت ہو گیا ابھی حضور اٹھیں گے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے رکھ دیں گے بھلا عمر اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے پیغمبر کی موت کو عام بندہ سمجھتا ہے کہت عمر نہیں سمجھے رضی اللہ عنہ اور نبی خود فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعْلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِ عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے عمر بولتے بھی ٹھیک ہے عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے عمر بولتے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر جو معنی سمجھے حضرت عمر کی مراد نہیں سمجھا بات توجہ سے سمجھنا صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی وفات باگے عمر فرمارے ہیں نہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک نبی کی خواب سمجھنا اور ایک حدیث مبارک سننا میرے پیغمبر سو رہے تھے دو فرشتے آگے اور ایک فرشتے نے آگے کہا اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اور دوسرے فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھے فرمائے آج خان میں دو فرشتے آئے ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں اور ایک نے کہا حضور جاگ رہے ہیں فرمائے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے اور یہ بھی ٹھیک کہتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور وفات باگے حضرت عمر کہتے ہیں زندہ ہیں میں نے کہا جو کہتے ہیں وفات باگے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور جس نے کہا زندہ ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہتا ہی کیوں اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا فرمائے جن کی نگاہ میری آنکھ پر ہیں ان نے کہا حضور جاگ رہے ہیں اور جن کی نگاہ میرے دل پر ہیں کہا جی حضور سو گئے ہیں اور جن کی نگاہ میرے دل پر ہیں کہا جی حضور جاگ رہے ہیں تو جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہیں کہا جی وفات پا گئے ہیں ات عمر کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہیں کہا حضور زندہ ہیں تو جس فرشتے نے آنکھ کو دیکھا کہا جی حضور سو گئے ہیں اور جس نے نبی کے دل کو دیکھا کہتے ہیں حضور جاگ رہے ہیں عام صحابی نے نبی کی آنکھ کو دیکھا کہ حضور وفات پا گئے ہیں حضور عمر نے دل پہ نگاہ ڈالی کہا یہ حضور تو زندہ ہے دل تو زندہ ہے لیکن صدیق اکبر پہ قربان جائیں صدیق کی نگاہ نبی کی آنکھ پر بھی ہے اور صدیق کی نگاہ نبی کے دل پر بھی ہے صدیق کی نگاہ نبی کی آنکھ پر بھی ہے صدیق کی نگاہ نبی کے ڈل پر بھی ہے اور صدیق کا جملہ سمجھنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا پھر آپ سے صدیق کا جملہ سمجھو گے مجھے بتاؤ جب حضور سو جاتے کہ لو ویخ لو ہے میں پانی پی لوں ویخ لیں میں کہا تسی ویخ لوں میں پانی پی لوں شاری رسالت شاری صحابہ شاری صحابہ شاری صحابہ شاری صحابہ شاری صحابہ شاری صحابہ بے لے بھئی انہوں نے شروع کری میں پینڈ دا بندہ ہاں تجھے شہر دےو اور کدھا پینڈا نہیں ہے تجھے شہر یہاں نے کم کرو سنجیدہ پڑے لکھے بندے جو کسی پینڈوانے کام شروع کیتے ہیں سیکل آئے فیر ویک ہو کار آئے فیر ویک ہو کوئی بندہ آئے فیر ویک ہو پینڈا دیکھا ہم نے تو سیدھے شہری بندے ہو تو میری بات سمجھا رہی ہے چلیں آپ جب دیکھیں گے میں پھر بیان چھوڑوں گا میں نے کہا میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے اور میرا موڑ بھی آفنی ہوتا لیکن میں نے آپ کو عقیدہ سمجھا کے اٹھنا ہے انشاءاللہ سممہ انشاءاللہ میں نے جہاں تک پوچھانے آپ کے ذہن میں نہیں ہے میں تو ابھی تھا اپنے بات کو درمیان میں رکھ رہا ہوں میں بتائیے رہا تھا توجہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں پھر صدیق رضی اللہ عنہ کے بات سمجھو بتاؤ جب نبی سو جائیں دل جاگتا ہے یا نہیں جاگتا ہے بولو نا جاگتا ہے لیکن کہتے کیا ہیں حضور جاگتے ہیں یا سوگے سوگے توجہ سمجھنا نبی کا دل جاگ رہا ہو لیکن کیا کہتے ہیں جاگے ہوئے یا سوئے ہوئے حالانکہ دل جاگتا ہے لیکن کہتے کیا ہیں حضرت صدیق نے عمر کو سمجھایا ہے عمر نانا یوں نہ کہنا یہ نہ کہنا حضور زندہ ہے دیکھو جس طرح بندہ سویا ہو اگرچہ دل جاگتا ہے لیکن کہتے تو یہی ہے سو گیا ہے اللہ کے نبی کا دل زندہ ہے لیکن کہنا یہی ہے وفات پاگے ہے یہ نہ کہنا وفات آئی ہی نہیں ہے یہ کہنا وفات پاگے ہے اس سے پھر ایک تو یہ جملہ سمجھایا عمر کا حضرت صدیق اکبر کا لوگ سمجھے نہیں ہے پھر گاری صدیق اکبر نے فرمایا من کان یابدو محمدن فَإِنَّهُ قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَإِنُّ حَيُّ اللَّا يَمُوتُو حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا کہ جو حضور کی عبادت کرتا ہے وہ سنے حضور وفات پاگے ہیں اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ سنے خدا زندہ ہے مینگا خطبہ آدھا پیش کریں عقیدہ آدھا نکلتا ہے صدیق کی بات پوری پیش کریں تو عقیدہ پورا نکلتا ہے صدیق اکبر کی پوری بات سمجھانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حوالی سے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ عنہ وفات پاگے ہیں صدیق اکبر نے نبی کے دونوں کندوں پر اپنے ہاتھ کو رکھا ہے پھر پیغمبر کی مبارک پشانی کا بوسا لیا ہے پھر صدیق نے یوں کہا مبارک ہے آپ کا دنیا کو چھوڑ جانا بھی مبارک ہے پھر صدیق نے قسم اٹھائی وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُزِكُكَ اللَّهُ الْمُوتَ تَيْنِ عَبَدَا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور ایک موت خدا نے آپ کو دے دی ہے اللہ اس کے بعد کی دوسری موت آپ کو کبھی نہیں چکھائے گا خدا دو موتیں کبھی نہیں دے گا اعلامہ اینی نے امدت القاری میں لکھا ہے حضور احجر اسکلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے حضرت شیخ ذکریہ نے الکنز المتواری میں لکھا ہے عجیب بات فرمائی ہے مذہب آل سنت والجماعت اَنَّ لِلْمَيِّدِ فِي الْقَبْرِ مُوتُمْ وَحِيَاتَا آل سنت کا مذہب یہ ہے کہ بندے کو موت ملتی ہے پھر یہ قبر میں جاتا ہے روح لٹائی جاتی ہے اس کو قبر میں زندگی ملتی ہے جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں پھر روح کو نکال کے اِلْیِن جیسے جین میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو قبر میں پھر موت ملتی ہے فرمائیتے آل سنت کا مذہب یہ ہے قبر میں میت کو زندگی ملتی ہے پھر اس کو بعد میں موت ملتی ہے لیکن نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے لَا يَتَقْقَبُهَا مُوتًا بَلْيَسْتَمِرُ رُحِيَا نبی پر قبر میں جب حیات مل جاتی ہے روح کو لٹایا جاتا ہے تو نبی پر موت نہیں آتی صدیق نے کہا حضور آپ پر موت آگئی ہے ہم آپ کی موت مانتے ہیں لیکن ابھی خدا نے ایک موت دے دی ہے اور قبر میں دوسری موت جو میت کو ملتی ہے نبی کو خدا وہ موت نہیں دیتے بلکہ نبی قبر میں زندہ رہتا ہے تو جو بند والے بھی یہ بات کہتے ہیں جو نبی کو موت ملتی ہے اور موت کے بعد حیات بھی ملتی ہے میں علامہ حیدری کا جملہ وہ نکل کرتا ہوں جو انہیں اٹک میں فرمایا جو نبی کی موت نہیں مانتا وہ بھئی مان ہے لیکن موت کے بعد جو قبر کی حیات نہیں مانتا وہ دبل بھئی مان ہے یہ جملہ میرا نہیں ہے کہ اس کا ہے بولنا کہ اس کا ہے مسئلہ حیات بیان کرنا اگر انتشار کا ذریعہ ہے تو فتوہ مجھ پہ نہ لگا علامہ حیدری پہ لگا اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتوہ زیار رومان فاروقی شہید پہ لگا اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتوہ مولانا حق نواز جھنگوی پہ لگا اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتوہ علامہ یوسف لدیانوی شہید پہ لگا اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتوہ مولانا قاسم ننوطوی بھی لگا حکیم الامت تھانوی پہ لگا حکیم الاسلام کاری محمد طیب پہ لگا میں نے مسئلہ کو چھیڑا نہیں ہے اکابر نے بیان کیا تھا میں نے نکل کیا ہے تو جو نبی کی موت نہ مانے وہ کون ہے بولو وہ کون ہے اور جو موت کے بعد حیات نہ مانے وہ کون ہے وہ دبل ویمان ہے ہم نبی کی موت بھی مانتے ہیں اور موت کے بعد پیغمبر کی قبر والی حیات بھی مانتے ہیں میں بات سمجھا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام پر جبریل آئے یا خواب دیکھی انوان ہے میں ذہن میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھی یا بنی اینی ارا فلمنا میں انی عزبو کفندر مادا ترا اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے خواب کیا دیکھی میں تجھے زبا کر رہا ہوں زبا کرنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام سمجھے زبا ہو گیا ہے جب پٹیاں آنکھوں سے اتاری تو دیکھا بیٹا زبا نہیں ہوا بلکہ دمبا زبا پڑا ہوا ہے توجہ رکھنا میں نکتہ ارد کرنے لگوں یہ دمبا زبا شدہ ہے گجرہ والا کے دوستوں مجھے بتاؤ یہ زمبا زمین والا تھا یہ دمبا جنت والا تھا بولیے نا یہ دمبا زمین والا یا جنت والا تو بieważ تم مان لینا اگر زمین والے انسان کی قربانی لگے تو بدلے میں انعام زمین والا ملتا ہے اور جب جنت والے وجود کی قربانی لگے تو بدن پھر بدلے میں انعام جنت والا ملتا ہے دیوبن کا نظریہ ہے نبی کا وجود مٹی کا ہوتا ہے لیکن مٹی زمین والی نہیں ہے مٹی جنت والی ہے اسمائیل کو خدا نے وجود دیا یہ مٹی جنت والی ہے کہ ابراہیم نے جنت والی مٹی کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے خدا نے ان کو بچا کے دمبہ جنت سے بھیج دیا ہے دمبہ جنت سے بھیج دیا پھر خدا نے دمبہ جنت سے بھیجا ہے توجہ رکھنا دمبہ کہاں سے بھیجا نکتے پہ غور کرنا دمبہ جنت سے آ گیا ہے یہ دمبہ جنت سے آیا ہے اس دمبے نے جنت میں جانا ہے جنت کا وجود جنت سے آئے تو جنت ہی میں جاتا ہے جنت کا وجود جنت سے آئے تو جنت ہی میں جاتا ہے پہلی امت کی قربانیاں ہی یہ تھی کہ جب قربانی دے دیتے اس کو جو رکھ دیا جاتا آسمان کی آگ اس کو کھا لیتی اس بات کی علامت تھی کہ یہ جانور کی قربانی قبول ہو گئی ہے مالِ غنیمت قبول کر لیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی میں زبا کر رہا ہوں زبا کر دیا ایک بندہ اعتراض کرنے لگا اجی ابراہیم نے ان کی خواب تو وہی نہیں ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہے کہتا جب خواب دیکھی ہے زبا کر رہا ہوں تو زبا ہوا تو نہیں ہے بجائے بیٹے کے دنبا زبا ہوا اگر بیٹا زبا ہوتا ہم بہی خواب کو مان لیتے بیٹا تو زبا ہوا نہیں ہے تو نبی کی خواب سچی کیسے ثابت ہوئی میں نے کہا تو نے الفاظِ قرآن پہ غور نہیں کیا اگر الفاظِ قرآن پہ غور کرتا کبھی تجھے اعتراض پیدا ہی نہ ہوتا میں کہتا جی کیا مطلب میں نے کہا قرآن نے یہ نہیں کہا یا بنیہ انی ارا فلمنا میں انی قد زباہ توکا یونی فرمایا یا بنیہ انی ارا فلمنا میں انی از بہو کا یا بنیہ انی ارا فلمنا میں انی از بہو کا از بہو کا معنی اور ہوتا ہے زباہ توکا کا معنی اور ہوتا ہے اگر یہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا تجھے زبا کر دیا ہے تو زبا ہو جانا تھا خواب میں یہ نہیں دیکھا زبا کر دیا ہے خواب میں دیکھا تجھے زبا کر رہا ہوں ایک ہوتے زبا کر دینا ایک ہوتے زبا کر رہا ہو انہیں خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ زبا کر دیا ہے بلے کہ خواب میں دیکھا کہ زبا کر رہا ہوں تو جیسے خواب دیکھی ہے وہ تو خواب صادق آگئی ہے اس میں تو ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں بڑھا خیر میں عرض کر رہا تھا ہماری ملت ابراہیم ہی ہے ابراہیم الاسلام نے قربانی اولاد کے بدلے میں جان کی دی ہے اولاد کے بدلے اولاد کو زبا کرنے کی کوشش کی ہے خدا نے بدلے میں جان ور دیا اصل تو یہی تھا کہ بندہ اپنی جان کو دیکھا لیکن ابراہیم والا اصول ذہن میں رکھنا اصل یہ تھا کہ بندہ اپنی جان کو دیتا لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ جان کے بدلے میں دمبہ ان سے لے لیا تجھے دمبے کا حکم دے دیا ہے ہمانے میں اصل تو یہ تھا ہم جہاد میں جاتے اپنی جان کو دے دیتے لیکن جب تکوتو وہاں نہیں جاتا جان کے بدلے میں دنبک کو دے دینا میں کہہ یہ رہا تھا ہمارے حصول ابراہیم مالے ہیں آپ نے کبھی سوچا جب بیٹا پیدا ہو حقیقے میں زبا کیا کرتے ہیں جانور بیٹی پیدا ہو حقیقے میں زبا کیا کرتے ہیں جانور گھر میں کوئی مسئیبت آئے زبا کیا کرتے ہیں جانور اور جملہ کیا کہتے ہیں بھئی مسئیبت تل لے یہ صدقہ دے دو ایکسیڈنٹ ہوا ابو جی بچ گئے ہیں صدقہ دے دو میں بات سمجھا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بچا ہے تو بدلے میں کیا زبا ہوا جانور زبا ہوا ہے بیٹا تیرے ہاں پیدا ہوا بیٹے کو تُو نے باقی رکھنا ہے مسائب کو دور کرنے کے لیے تُو نے جانور کو دینا ہے تو بیٹے کی جان بچ جائے تو بدلے میں جان دینا تاکہ بیٹے کی جان بچے یہ حصول ابراہیم نے دیا ہے وئی سے ہم نے لیا آج تک حقیقہ چل رہا ہے میں بتایے رہا تھا ہم ملت ابراہیم کی ہیں حصول ابراہیم کے تھے انہوں کے لے کر امت چلی ہے اللہ کے نبی سے پوچھا حضور یہ تو بتائیں جو ہم نے جانور کو زبا کیا یہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے سنت ہونا اور ہوتا ہے طریقہ ہونا اور ہوتا ہے ہم جو جانور کو زبا کریں گے اگرچہ طریقہ ابراہیم کا ہوگا لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے یہ سنت ہم ابراہیم کی عدا کرتے ہیں ہم یہ کہیں گے سنت عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدا کرتے ہیں تلا طریقہ وہاں سے ہے لیکن سنت ابراہیمی اب اللہ ابراہیمی پر ہے لیکن سنت رسول اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کبھی آپ نے دیکھا آج پوچھا کہ قربانی سنت ہے لوگ کہتے ہیں جنہیں قربانی واجب ہے اچھا ہم کہتے ہیں تو جب سنت ابراہیم ہے تو پھر قربانی کے واجب کیوں کہتے ہیں قربانی کے واجب ہونے کا مانا اور ہے اور سنت ابراہیمی ہونے کا مانا اور ہے سنت ابراہیمی کا مانا طریقہ ابراہیم کا ہے اور وجوب کا مانا اگر کو پوچھے مسئلہ کیا ہے ہم نے کہنا یہ واجب ہے بلکل اسی طرح اگر لوگ کہتے ہیں جی داڑی یا مولی صاحب واجب ہے یا فرض ہم کہتے ہیں داڑی رکھنا واجب ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بے داڑی اللہ کے نبی کی سنت ہے لوگ کہتے ہیں ادر سنت بھی کہتے ہو ادر واجب بھی کہتے ہو میں نے کہا تو لفظوں کو تو سمجھا نہیں ہے ہم کہتے ہیں داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے داڑھی کا حکم کیا ہے یہ واجب ہے اس کو واجب ہونے کا معنی نبی کی سنت ہونے کا معنی مطلب یہ ہے یہ داڑھی حکم شریعت میں تو واجب لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے ہم کہیں گے نبی کی سنت سے اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے نبی کی داڑی کے واجب ہونے پہ دلیل تو قرآن پیش نہیں کرے گا داڑی کے واجب ہونے پہ دلیل تو پیغمبر کی سنت پیش کرے گا کوئی مسئلہ قرآن سے ہوتا ہے کوئی مسئلہ سنت سے ہوتا ہے ہم نے کہا داڑی واجب ہے ہمارے نبی کی سنت ہے میں یوں کہوں گا کہ داڑی واجب ہم نے حکم بتایا ہے نبی کی سنت ہم نے واجب ہونے کی دلیل بتائی ہے کہ یہ سنت یہ حکم یہ قرآن میں ہے یہ حکم سنت میں ہے ہم نے کہا داڑی کے وجوب کا حکم یہ قرآن میں نہیں پیغمبر کی سنت میں ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جانورم قربان کرتے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے فرمائے تمہارے جد امجد ابراہیم کا ہے وہاں سے طریقہ چلا ہے اور آج پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چل رہا ہے آج لوگوں کو حضم نہیں ہوتا مسلمان کا قربان کر دینا تو مسلمانوں کے قربان کرنے پہ پھر شبہات ہوتے ہیں پھر اعتراضات ہوتے ہیں پھر وسوسے ہوتے ہیں ایک بندہ آج وسوسہ دنیا میں ایک وسوسہ پھلایا جا رہا ہے کہ مسلمان عید کے دن لاکھوں جانور زبا کرتے ہیں اور پورے شہر میں گندگی پھیل جاتی ہے گوشت کھا کے یہ پشاپ پخانے کر دیتے ہیں اگر مسلمان یوں نہ کرتا یہ ایک لاکھ جانور زبا کرنے کی بجائے ان کے پیسے جمع کر لیتا اس سے اسپتال بنا لیتا پیسے جمع کر لیتا اس سے یتیم خانہ بن جاتا یہ پیسے جمع کر لیتا اس سے کوئی اور کارخانہ بنا کے غریبوں کا رفائی امداد کا ذریعہ بنا دیتے مسلمان نے کتنی غلط دھرکت کی ہے ایک دن میں اتنے جانور زبا کر دی ہے میں نے کہا سبحان اللہ شریعت کو کم تو سمجھا ہی نہیں ہے میرے دوست تو بات سمجھنا انسان کے علاوہ دنیا میں مال دو قسم کے ہیں ایک مال وہ جو بے جان ہے اور ایک مال جو جاندار ہے تیری ملکیت میں سونا بھی ہے یہ بے جان ہے تیری ملکیت میں چاندی ہے یہ بے جان ہے تیری ملکیت میں باغات ہیں یہ بے جان ہے تیری ملکیت میں تیری دکان ہے یہ بے جان ہے دکان پہ تونے زکاة دینی ہے اپنے سونے چاندی پہ زکاة دینی ہے تونے اپنے باغات پہ عشر دینا ہے تو بے جان پہ زکاة تو آگئی ہے لیکن تیری ملکیت میں جانور بھی ہے ایک جانور کی قربانی میں پھر پیسے رے گا بے جانوالی تُو نے صدقہ تو کر لیا ہے خدا یوں چاہتے ہیں بے جانوالی دولت کا صدقہ بھی کر اور جانوالی دولت کا صدقہ بھی کر اگر پھر تم نے دو لاکھ دو عرب جمع کر گے یتیم خانہ بنا دیا تو جانوالی قربانی تو پھر رہ گی اللہ چاہتے ہیں تیری ملکیت میں بے جانوالا مال ہے ہمیں اس کی قربانی بھی چاہیے اسے زکاة و عشر صدقہ کہتے ہیں اور تیری ملکیت میں جاندار جانوالوار جانوالا مال بھی ہے خدا کو اس کا صدقہ بھی چاہیے اسے کبھی عقیقہ کہتے ہیں اسے کبھی قربانی کہتے ہیں یا اگر یہ تو آدھا نہیں کرے گا حکم شریعت ختم ہو جائے گا میں ایک وجہ اور بھی ارز کر دو ذرا بات توجہ سے سمجھنا ایک آدمی اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم نے جہاد میں جانا ہے جب جہاد میں جاؤگے تو تم نے جان دینی بھی ہے اور تم نے جان لینی بھی ہے آدمی کو جان دیتے بھی ڈرتا ہے آدمی جان لیتے بھی ڈرتا ہے کبھی جان دی جو لی نہیں ہے تو یہ اللہ نے تربیت کے انتظام فرمایا فرمایا تم نے جانور کی قربانی دینی ہے اور تم نے اپنے ہاتھ سے جانور زبا کرنا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کرنے کی عادت بنا لیتا ہے مدان جہاد میں چلا جائے تو کافر کو زبا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اور جو بکری مرغی زبا کرنے سے رکھتا ہے وہ جانور کو زبا کرنے سے خوف کھاتا ہے وہ مدان جہاد میں جا کے وہ تو کافر کی چھری کو دیکھ کے دوڑ جائے گا وہ زبا کیسے کرے گا جہاد کی تربیت کے لیے تجھے اجازت یہ دی ہے اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کرنا یہ تو جہاد کی تربیت کے لیے تھا اگر حکم چھوڑ دیتے یہ ساری روحی ختم ہو جاتی ہے میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں اللہ نے انسان کے مزاج میں شفقت محبت کا مادہ رکھا ہے اور شفقت اور محبت کا معنی کبھی جان کی صورت میں ہوتا ہے کبھی مال کی صورت میں ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں جو قربانی دینے لگے تو خدا نے قربانی بیٹے کی مانگی ہے خدا نے یہ تو نہیں کہا ابراہیم جہداد دے دے وہ تو پہلے چھوڑ چکے تھے ابراہیم کو یہ نہیں کہا اپنے آپ کو زبا کر دے پھر میں نے اپنے بیٹے کے زبا کی بات کی ہے ایک بندہ کہنے لگا اور اس واقعے کو میں تو مانتا نہیں ہوں میں نے کہا کیوں نہیں مانتا کہتا ہی عجیب بات ہے اگر قربانی لینی تھی اللہ ابراہیم کو یہ خواب دکھاتے نا اپنے گلے پہ چھوڑی چلائے اپنے گلے پہ چھوڑی نہیں چلائی اور بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلا دی ہے میں نے کہا تو اولاد والا نہیں ہے اولاد والے کے جذبات اور ہوتے ہیں بے اولادے کے جذبات اور ہوتے ہیں جب آدمی بڑاپے کو پہنچے اولاد جوان ہو جائے آدمی کی اپنی حمیت ختم ہو جاتی ہے اولاد کی حمیت بڑھ جاتی ہے خدا نہ کرے تیرے گھر میں کوئی ڈاکو آئے تو باپ کہتا ہے میرے پتر نو نہ مارنا منو مار دے ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو نہ مارنا مجھے مار دے یہ ساری دولت لے جا میرے بیٹے کو کچھ نہ گئے نہ دولت سے اولاد کی حمیت بڑھ جاتی ہے اپنی جان سے اولاد کی حمیت بڑھ جاتی ہے خدا نہ یہ نہیں کہا ابراہیم خود کو فرمائنا بیٹے کو ابراہیم بڑاپے میں ہے بیٹا اکیلا ہے ابراہیم بڑاپے میں ہے بیٹا اب ملا ہے تو بڑاپے میں جب آدمی پہنچے محبت اپنی جان سے زیادہ اولاد سے بڑھ جاتی ہے ابراہیم نے قربانی چھوٹی نہیں بلکہ قربانی بڑی دی ہے میں بات سمجھانے لگا تھا باز کام کرنے کو بننے کا دل نہیں چاہتا حکم خداوندی میں کر لیتا ہے مسلمان وہ ہے جو چیونٹی کو بھی ماننے سے ڈرتا ہے مسلمان وہ ہے خدا کی قسم آپ دیکھ لو مسلمان چل رہا ہوگا سامنے چیونٹی بھی جائے تو مسلمان پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے مر نہ جائے جو چیونٹی کو مارنے سے ڈر رہا ہے وہ بکرے کو زبا کیسے کرے گا گائے کو زبا کیسے کرے گا ان کی جان کیسے لے گا لیکن مسلمان کا کام یہ ہے ایک کام کرنے پر دل راضی نہیں ہے لیکن خدا فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل تو نہیں مانتا لیکن میرا حکم مانن کے زبا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دمبہ پالتا ہے اس پہ رنگ لگا دیتا ہے اور پھر زبا کرنے کے لیے قربانگاہ میں لے جاتا ہے جب بندہ کسی کو زبا کرے بچائے درد کتنی ہوتی ہے لیکن زبا کتب بھی کرتا ہے حکم خداوندی جو ہے میں اس کی چھوٹی سی مثال دے تو میرے نبی تشریف فرما ہے ایک صحابی آئے کلمہ گو ہے نیرے شریعت میں داخل ہوئے لیکن ہوا یہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا اللہ کے نبی سے فرمایا حضور میں نے زنا کر لیا ہے مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی فرمانے لگے باشرتہ نینی تُو نے یوں نہیں کیا ہوگا چار مرتبہ اقبال کیا ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے بچوں کے اقبال جرم کر لیا ہے سنگ سار کر دیا جائے ادھر پیغمبر پیغمبر کا نام لے واہ ہے جب ان کو سزا دینے لگے نبی پانک کی آنسوں سے جاری ہے آنسو جاری ہے حضور جب سزا دیتے ہیں تو آنسو کیوں جاری ہے نبی کا دل یہ بھی نہیں کرتا امت کو سزا دے آنکوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں خدا کے حکم کو پورا بھی کرتے ہیں تو جس طرح نبی کو امت سے پیار ہوتا ہے ماتے کو دل بھی نہیں کرتا لیکن جب حکم آج ہے تو نبی گریز بھی نہیں کرتے مسلمان بڑی محبت اور رحمت والا ہے جانور کی گلے پہ چھوڑی چلانے کو دل بھی نہیں کرتا خدا کا حکم آج ہے گریز بھی نہیں کرتا خدا کا حکم آج ہے گریز بھی نہیں کرتا ہندوستان کے ہندووں کے ہمارے مولوی ہیں ایک ان کے مولوی ہیں آپ اپنے مولویوں کو علماء کہلیں ہندو اپنے مولوی کو جوگی کہتا ہے اپنے مولوی کو کوئی نام دیتا ہے ہندو کے مولوی وہ گوشت نہیں کھاتے اندر بیٹھ کے کھاتے وہ خدا جانتا ہے لیکن باہر وہ گوشت نہیں کھاتے کہا جا ہم تو سبزی کھائیں گے ہم تو دال کھائیں گے پوچھو گوشت کیوں نہیں کھاتے کہتے ہیں انسان نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اگر آپ کا جی چاہا کہ جی میں نے جی چاہا کہ میں نے سوپ پینہ ہے کہا جی ملوی زبا کر دو میرا جی چاہا کہ تکے کھانے ہیں کہا جی گائے زبا کر دو آپ کا جی چاہا کہ کڑائی کھانی ہیں کہا جی دھنبا زبا کر دو کہتا ہے مسلمان اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کی جان لیتا ہے یہ چونکہ ظلم ہے ہم یہ ظلم نہیں کرتے ہم سبزی اور دال تو کھا لیں گے مگر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے حقیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تو ہندوستان میں رہتے تھے ان کے سوال کا جاب حقیم الامت تھانوی نے دیا حقیم الامت تھانوی فرمانے لگے کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب مسلمان اپنے چارے کو کٹے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نے بسم اللہ پڑے بغیر گندم کٹی یہ حرام ہو جائے گی خدا نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نے اپنی دال کو لے کر آئے اور بسم اللہ نہ پڑا تو تمہاری دال حرام ہو جائے گی لیکن خدا نے جانور کے بارے میں فرمایا اگر تم نے بسم اللہ ہے اللہ اکبر نہ پڑا تو جانور کا گوشت حرام ہو جائے گا حقیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس میں نقطہ کیا ہے کہ سبزی کٹے اور بسم اللہ نہ پڑے تو سبزی حرام نہیں ہوتی جانور کو کٹے اور بسم اللہ نہ پڑے تو جانور حرام ہو جاتا ہے حقیم الامت تھانوی فرماتے ہیں میرے اللہ کے علم میں تھا اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے کیا معنی کہ جب بندہ اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو بندے کو کٹنے میں درد نہیں ہوتی آدمی بیدان جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے کوئی درد نہیں ہے حدیث مبارک میں ہے انہا شہیدہ لا یجد و مسل قتلے کہ اللہ کے راہ میں جان دینے والا اتنی سی تکلیم محسوس کرتا ہے جتنی چھوٹی کے کٹنے کی ہے کیوں کہ اللہ کے نام پہ بندہ کٹے تو بندے کو درد نہیں ہوتی اور جب جانور کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وہ جان جوم کے دے دیتا ہے درد اس کو بھی نہیں ہوتی تیرا اشکال تو یہی تھا کہ تُو نے جان لے کے ظلم کیا ہے خدا نے تیرے سوال کا جواب دیا کہ تُو نے بسم اللہ پڑھ کے زبا کرنا ہے اس لیے جب جانور کو زبا کرے گا خدا کا نام لے گا وہ خدا کا نام سن کے لذت میں جان دے دیتا ہے یہ خدا کے رزق کو کھا کے الحمدللہ اللہ اللہ اتمنہ پڑھ کے یہ لذت لے لیتا ہے وہ خدا کے نام پہ جان دے کے لذت وہ بھی لیتا ہے تو جانور کو اللہ کے نام پہ کٹنے میں مزا آتا ہے اور مسلمان کو خدا کا نام پڑھ کے کھانے میں مزا آتا ہے وہ بھی مزا لیتا ہے یہ بھی مزا لیتا ہے لگے مولمتانی فرماتے ہیں اعتراض وہ کرتا ہے جو شریعت حکم کی حکمت سمجھتے ہی نہیں ہے جب آپ بتائیں آپ نے حدیث سنی ہوگی آدمی جنت میں جائے کوئی نمازی کہے گا اللہ پھر دنیا میں بیج میرے نماز بڑھنے بہت مزا آتا تھا اللہ مجھے دنیا بیج جولائی کی روزے بہت مزا آتا تھا میں پھر روزے رکھنے کوئی کہے گا اللہ پھر بیج جہاں میں ذکاہ دیتا بہت مزا آتا تھا شہید کہے گا اللہ دنیا میں پھر بیج کہے گئے اللہ دنیا میں پھر بیج اللہ تیری جنت اندر سارے مزے ہیں لیکن وہ جو کٹنے کا مزہ تھا نا وہ راستے میں نہیں آتا وہ جہاں جنت میں نہیں آتا تو آدمی کو اللہ کے نام پر کٹنے میں درد نہیں ہوتی لذت آتی ہے جانور کو خدا کے ناستے میں کٹنے پر درد نہیں ہوتی لذت آتی ہے درد نہیں ہوتی بلکہ لذت آتی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھئی جب ہم جانور کو زبا گئرے ہو تو تڑپتا ہے آپ کے درد نہیں ہوتی تڑپتا تو ہے جب آپ شامی کباب کھائیں اور مرچے زیادہ ڈالیں تو بتاؤ سی سی ہوتی ہے بولو نا پر مزا نہیں آتا مزا بھی آتا ہے سی سی بھی کرتے ہیں مرچ بھی لگتی ہے سواد بھی لیتے ہیں یہ جو سی سی ہے یہ لذت والی ہے وہ جانور تڑپتا ہے لذت بھی لیتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے اس کو کٹنے والی لذت نہیں آتی مجھے ساتھی کہنے لگا یہ جو حدیث مبارک میں ہے کہ چھوٹی کاٹی اتنی سی درد ہوتی ہے چھوٹی کاٹے تو چھوٹی نکل جاتی ہے درد نبود ہوتی ہے اس کا معنی کہ شہید کو بہت درد ہوتی ہے میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں میں تو ساتھوک بتاتا ہوں بھی ہماری بچپن کا کھیلی ہے تھا ہم ایک چھوٹا لیتے یا تھوکتے اور چھوٹا اوپر رہ دیتے وہ کٹتا تھا جب ہم چھوٹے جو کل کل کلتے اب بتاؤ چھوٹی کاٹے درد ہوتی ہے اور چھوٹی سے کٹوائیں تو پھر درد ہوتی ہے لیکن اس میں مزہ بھی آتا ہے نہیں سمجھا ایک ہوتا ہے چھوٹی کا کاٹنا ایک ہے چھوٹی سے کٹوانا ایک ہے خدا کے راستے مر جانا ایک ہے خدا کے راستے مرنے کے لیے پیش ہونا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ویسے چھوٹی کاٹے اچانک تو چیخ نکل جاتی ہے اور جب بندہ کٹوانے میں پیش کر دے پھر چیخ نہیں پھر مزہ آتا ہے ایک ہوتا ہے اچانک گولی لگے یہ کی سفر میں جاتا ہے گولی لگی اور مر گیا اور ایک ہوتا ہے کہ بندھن کے جائے گولی کھانے کے لیے نہیں سمجھا دونوں میں کتنا فرق ہے آپ گھر جائیں اور چھ ماہ بعد ہیں آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ اس کے رخصات پر دندی مارتے ہیں کیا نہیں یا کبھی آپ نے مزہ نہیں لیا آپ اپنے چھوٹے بچے کو لیں اس کے رخصات پر دندی مارے وہ بچہ خوش ہوتا ہے انہیں کہ اس کو درد ہوتی ہے لیکن یہ درد علم والی نہیں ہے یہ درد لذت والی ہے اس طرح جانور جب کٹتا ہے تڑپتا ہے لیکن تڑپنے میں اس کو مزہ بھی آتا ہے شامی کباب کاتے ہیں مرچ زیادہ ہوتی ہے لذت بھی آتی ہے مرچیں بھی لگتی ہیں تو جانور کو کٹنے کی درد ہوتی ہے لیکن یہ درد لذت والی ہوتی ہے حکیم علم مطانی فرماتے ہیں ہندو کیا سمجھے اس میں کیا درد ہے اس میں لذت کیا ہے مولانا قاسم ننطوی سے ایک ہندو نے پوچھا پنے گا تم مسلمان بھی عجیب مخلوق ہو خود مارو تو کھا جاتے ہو اللہ مارے تو نہیں کھاتے جانور اللہ مارے تو نہیں کھاتے ہو خود مارو تو کھا جاتے ہو مولانا قاسم فرمان لگے تم بھی عجیب لوگ ہو اللہ پانی نکالے تو نہیں پیتے خود نکالو تو پی لیتے ہو نہیں سمجھے بھئے آدمی جو موت پشاب آتا ہے جو پانی اللہ نکالتے ہیں نا کہ جو تمہارا موتر نکلتا ہے اللہ پانی نکالتا ہے تم نہیں پیتے اور خود نلکہ لگا کے لگاؤ تو پی جاتے ہو اب اس کا ہندو کے باس کوئی جواب نہیں تھا ہندو نے مولانا نوتوی سے پوچھا کہ مسلمانوں کو دیکھو اپنی میت کو دفنا دیتے ہیں اور ہندو کو دیکھو ہم اپنی میت کو جلا دیتے ہیں مولانا نوتوی فرمانے لگے کہ تمہاری میت کچھرہ ہے اور مسلمان کے میت خزانہ ہے کچھرہ جلایا جاتا ہے خزانہ دفنایا جاتا ہے کچھرے جلائے جاتے ہیں خزانے دفنایا جاتے ہیں اور آج لوگ اتراز کرتے ہیں خزانے کو لے کر نہیں کچھرے کو لے کر نہیں سمجھے نہیں سمجھے آج لوگ اتراز کرتے ہیں خزانے کو لے کر نہیں کچھرے کو لے کر اس قبر میں عذاب ہوتا ہے تو جس کو جلا کے راکھ کر دے تو اس کو کہاں ہوتا ہے میں نے کہا تو انہیں خزانے کو نہیں دیکھا کچھرے کو دیکھا نہیں سمجھے کچھرے خزانے پر احتراز کریں گے کچھرے کو دے کر خیر بات لمبی ہوگی میں ارزے کر رہا تھا ہم ملت ابراہیم کی اور امت حضرت بولونا ملت ابراہیم کی اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ملت میں میں نے فرق کیا بتایا ہے کہ ملت وہ جن کے اصول ایک ہوتے ہیں اور امت وہ جن کے اصول و مسائل ایک ہوتے ہیں یہ قربانی میں ہم ملت ابراہیم کی ہیں اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توجہ میں بات ختم کرنے لگوں مسئلہ قربانی میں ملت ابراہیم کی ہے اور امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معنی نفس قربانی ہم نے ابراہیم سے لی ہے قربانی کے مسائل اللہ کے نبی سے لی ہے توجہ رکھنا نفس قربانی ابراہیم سے لی ہے اور قربانی کے مسائل عد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے اب ہم قربانی کے مسائل کے لیے ابراہیم کو پیش نہیں کریں گے مسائل قربانی کے لیے اللہ کے نبی کو پیش کریں گے مسائلِ قربانی اللہ کے نبی کو پیش کریں گے قربانی کتنے دن تین دن یا چار دن بولو کتنے دن یہ تمہارے شہر کے غیر مقللے چوتھے دن اونٹ زبا کرنا ہے کہ یہ چوتھے دن آپ نے کہنا ہے تیسرے دن کسرے دن ٹوٹل تین دن ہے چوتھے دن قربانی کا کوئی جواز نہیں ہے وہ تمہیں دلیل پیش کر دیں گے انہیں یہ دلیل موجود ہے بوچھو کیا دلیل ہے اس نے فوراں کہنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایام تشریع کے کلو حاضر بھول کہ سارے قربانی کے ایام تشریع تکبیرات پڑھنے کے دن یہ سارے زبا کرنے کے دن ہیں آپ ان سے پوچھو بھئے تشریع کب شروع ہوتی ہے اس نے کہنا نو کو آپ نے پوچھ رہے ختم کب ہوتی ہے وہ کہے گا تیرہ کو اگر تم نے تیرہ کو اونٹ زبا کرنا ہے تو جلنہ نو کو کوئی مرگی زبا کر لو تمہارے ہاتھ مرگ کی قربانی جائز ہے نا تو ایک مرگ زبا کر لو کہتا ہے جی نہیں نہیں تشریع کے دن تو پانچ بنتے ہیں لیکن نو کو زبانی کرتے اجماع کے خلاف ہے تم نے بھی کہنا ہے دن پانچ بنتے ہیں تیرہ کو نہیں کرتے اجماع کے خلاف ہے جو دلیل تیری ہے وہ دلیل ہماری ہے قربانی کتنے دن کریں گے تین دن اچھا قربانی میں جانور کونسا زبا کرنا ہے آپ چاہیں تو بکرا بکری چاہیں تو بیٹ دنبا زبا کریں اور جائے تو گائیں اور بیس زبا کریں اور چاہیں تو ہونٹ زبا کریں ان میں سے جو چاہیں زبا کر لیں غیر مقلط عجیب مخلوق ہے اسے قربانی یہ کہا جی اندے کی قربانی بھی دے لو فتاوہ ستاریاں میں یہ کہا جی مرگ کی قربانی بھی دے لو کیونکہ مہنگائی بہت ہے بکرا بہت مہنگ ہے اللہ نے آسانی رکھی ہے یہ دلیل فتاوہ ستاریاں میں ہے ایک بند نے پوچھا مفتی عبدالستار امیر جماعت عرب اہل حدیث سے حد میں گھائی بہت ہے ہم تو بکرا زبا نہیں کر سکتے کہا اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے تم دنبا زبا نہ کرو تم مرخ زبا کر لو ایک انہیں کہا جی مرخ بھی نہ کریں کہا تم اندے کی قربانی دے لو کیونکہ جو بندہ جمعہ میں سب سے آخر آتا ہے اس کو اندے کی عجر کا سوا اس کو اندہ صدقہ کرنے کا سوا ملتا ہے اندے کا صدقہ تو ہے نا چلو تم یہی زبا کر لو تم یہی قربانی دے لیا کرو اور ایک اور مسئلہ بیان کریں گے کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے نبی پاک کے دور میں گھوڑے کی قربانی ہے تو گھوڑے کی قربانی دے لیں گے میں نے کہا جی مخلوق ہے ہمارے ہاتھ میں بیل ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں کی نہیں آپ شہری لوگ ہیں ہم تو دیادی ہیں بیل کو دیکھو نا وہ کراس کرنے پر آئے تو دریاء کراس کر جاتا ہے اور نہ کراس کرنے پر آئے تو کھالے کو کراس نہیں کرتا یہ نہ ماننے پر آئے تو کٹا نہیں مانتا اور ماننے پر آئے تو گھوڑا بھی مان لیتا ہے کیسے بے وکوف لوگ ہیں نہ ماننے پر آئے تو یہ بھی نہ مانے اور ماننے پر آئے تو وہ بھی مان لیں میں نے کہا قربانی ابراہیم سے لی مسائل کن سے لینے ہیں بولو کن سے لینے ہیں نبی پاک سلم سے لینے ہیں آپ جانور زبا کریں جانور کو استعمال کر لیں لیکن جانور کے سات ازا کبھی نہ کھانا مصنف عبدالزاق میں روایت موجود ہے اصنف عبرہ لیل بہکی میں روایت موجود ہے دمیں مسعود جب زبا کرتے ہیں یہاں سے خون نکلتا ہے اسے دمیں مسعود کہتے ہیں یہ کھانا جائز نہیں ہے غدود کھانا جائز نہیں ہے حرام مرس کا کھانا جائز نہیں ہے پتے کا کھانا جائز نہیں ہے مسانے کا کھانا جائز نہیں ہے اور اسی طرح جو مادہ جانور ہے اس کے پشاپ کی جگہ کا کھانا جائز نہیں ہے نرد جانور کے پشاپ کی جگہ کا کھانا جائز نہیں ہے خسیتین کا کھانا جائز نہیں ہے آپ پیسے بھی بچیں اور ادھر جائیں تو یہ بھی جائز ہے اور حوالہ فتاوہ نظیریہ میں موجود ہے ہم نے کہا مسئلہ تم سے لیں گے مسئلہ نبی سے لیں گے مسئلہ کن سے لیں گے مسئلہ نبی سے لیں گے کہتے ہیں حضور والی روایت تو ضعیف ہے میں نے کہا بھی ضعیف ہی بھی ہو تو اللہ کے نبی کی روایت ہے امت کا تعامل تو پھر بھی روایت کے زوب کو ختم کر دیتا ہے میں خیر بتا یہ رہا تھا کہ نفس قربانی ابراہیم کا طریقہ ہے اور قربانی کے مسائل ہم اپنے نبی سے لیں گے ہم یوں کہیں گے ملت ابراہیم کی اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول ان والے ہیں اور اصول و مسائل سارے ہمارے پیغمبر والے ہیں ہم نے مسائل قربانی قربان پر جتنا جلدی جلدی تھا دیس پندر پہلے مجھے ساتھیوں نے کہا کہ مولا جتنا جلدی اسے گے قربانی کے مسائل میں فوری طور پر کوئی کتاب جا تیار کریں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ باہر موجود ہوگا ہم جتنی جلدی ممکن تھا وہ اس کی ڈیزائننگ اور یعنی کلنگ اس سطح کا تو ہم نے نہیں کیا اب انشاءاللہ ایت سے پہلے دو دن وہ بھی آ جائے گا بڑے مصبور ٹیٹل کے ساتھ لیکن ہم نے جلدی طور پر یہ تیار کر دیا ہے فضائل و مسائل قربانی قربان پر مٹے مٹے قربانی کے جو مسائل اختلافی ہیں ہم نے لکھ دی ہیں دلائل دے دی ہیں انشاءاللہ آپ جائیں گے تو باہر وہ رسالہ چھوٹ ازہ موجود ہوگا وہ زیادہ مہنگہ بھی نہیں ہے نہایت سستہ رسالہ ہے پانچ جت میں اس کی قیمت ہے چاہے تو بندہ سو لے کر تقسیم کر دے یہ تو کوئی مہنگہ نہیں ہے ہم نے بہت سستہ کام شروع کیا ہے جو سرے میری آپ سے گزارش ہے اللہ تفیق اطاف فرمائے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعہ رات جمعہ ہمارے ہاتھ تین دن کا کورس ہوتا ہے آپ نیت فرمائے آئیں گے نا بھی انشاءاللہ ستنہ طریقہ رائیوٹ کا اجتماع جا رہا جائیں گے اور کبھی ہمارے پاس بھی آئیں گے ہم نے کبھی کہا روز نہیں کہا کبھی کہا جماعت کا مانا سروزہ ہے یہ بڑا کام ہے ہمارا زندگی کے ایک سروزہ ہے ہمارا چھوٹا کام ہے ہم بڑے کام کے لیے مانا سروزہ مانگتے ہیں اور چھوٹے کام زندگی میں ایک سروزہ مانگتے ہیں آپ نیت تو کر لینا ابھی انشاءاللہ سات آٹھ نوزل حج کو تین دن کا ہمارے ترقیق المسائل کے نام پر سرگودہ کورس ہوگا یہاں سے گاڑی پر بیٹھیں ستاسی جنوبی ہمارے مدرس سے سامنے گاڑی اتارے گی واپس آئے گی سامنے اسے اٹھائے گی اور آپ کو یہاں اتار دیں اس کا اجتمام کریں اور جب تک نہ جا سکیں میری آپ سے گزارش ہے اپنے مسئلہ کا لیٹریچر سیڈیاں اور جتنے ہمارے پوسٹر ہیں آمین آہستہ کہنے کے دلائے لفائی دین نہ کرنے کے دلائے یہ سارے پوسٹر موجود ہیں میں گزارش کروں گا ہر مسجد میں اپنے پوسٹر اور اپنا لیٹریچر عام کرنے کوشش کرو اللہ مجھ اور آپ سب کو اپنے مسئلہ کے ساتھ مبستہ رکھیجی وآخر دعوانا الحمدللہ میں کے پتہ نہیں